بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہادر جج اگر چاہے تو پورے بیانیے کا ستیہ ناس کر سکتا ہے جو جھوٹ پہ کھڑا ہو جالی کیس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے دو مہینے کا بیانیاں ارب ہاں ارب روپیہ میڈیا پہ لگایا گیا میڈیا کے بکاؤ اینکر لفافہ صحافی جو مسلسل ایک بیانیاں بنا رہے ہیں اس بیانیاں کو دبردوس کیا گیا ہے صرف ایک سیشن جاج نے یہ کیا یہ سوچنے کا مقام ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کے لیے اور چیف جسس اور سپریم کورٹ کے لیے کہ جب آپ بزدل نہیں ہوتے جب آپ کا نعرہ اچھا ہوتا ہے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو فیصلے کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا آپ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں اس کا ناظرین اکرام دوسرا انگل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے ہم ذرا یہ پڑھتے ہیں جو آج میڈیا پر ریپورٹ ہوا ہے کیونکہ یہ اچمبے کی بات ہے اور اس پر بھی میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں کہ کیا کہانی ہے اس فیصلے کے بارے میں میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا میڈیا پر جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ ذرا ملائزہ کریں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے خود ہائی کورٹ سے گرفتاری کرائی نو مہی کے واقعات کے وقت چیئرمن پی ٹی آئی تو گرفتار تھے کسی کو مقدمے میں پھسانا پولیس کی جانب سے موزائکہ خیز طریقہ ہے اپنی گرفتاری کرا کر چیئرمن پی ٹی آئی کا تشدد پر خفیہ پلین بھی عجیب ہی ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کو مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی کے مقاصد ظاہر کرتا ہے پولیس چیئرمن پی ٹی آئی کو حراسہ کرنے کے علاوہ کوئی مقاصد نہیں چاہتی یہ اور پھر یہ پارٹ بھی سنیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے بیان میں پبلک کو اکسانہ ثابت نہیں ہوتا اس کے بعد زمانت کنفرم ہو جاتی ہے دو کیسز میں عمران خان کی تو ناظرین اکرام اس تفصیلی فیصلے میں عربہ عرب روپے کی انویسٹمنٹ جو میڈیا پہ بیانیاں بنانے کے لیے کی گئی وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے اس فیصلے نے حکومت کے سارے دعوے ملیہ میٹ کر دیا ہیں کہ عمران خان نے کوئی ملک دشمنی کی ہے عمران خان نے کوئی غداری کی ہے اور اب عمران خان کا کوئی سیاست میں مستقبل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ملک کے خلاف کھڑا ہے اس ایک فیصلے نے اس سارے بیانیے کو اٹھا کے گٹر میں بہا دیا ہے لیکن جہاں یہ فیصلہ تاریخ میں سنیرے حروب میں یاد رکھا جائے گا وہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے اور آج جو میڈیا یہ چلا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ایک سیشن کوٹ کے جج طاہر عباس سپراہ نے فیصلہ دیا تھا شام عمود قریشی، عصد عمر اور عصد قیسر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ٹویٹ سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا اور زمانت کینسل کر دی انہوں نے اپیل کی اسلامباد ہائی کوٹ میں اور وہاں پہ جسس تاریخ محمود جہنگیری نے سیشن عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے زمانت بحال کر دی تو ناظرین اکرام یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی اسلامباد ہائی کوٹ میں جائے گا وہاں پہ ٹاوٹے آزم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس جج کو یہ دیں گے یا خود سنیں گے کیونکہ ابھی تک عمران خان کے سارے کیسز وہ خود سن رہے ہیں اور کیا یہ فیصلہ وہ بدل دیں گے کل ادم قرار دیں گے ایک تو یہ اینگل ہے اس کا لیکن آپ کو ایک اور اینگل بھی دکھانا میرا فرض ہے میرا کام یہاں بیٹھ کے آپ کو صرف مزے مزے کی خوش کرنے والی باتیں بتانا نہیں ہے بلکہ آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ منٹلی پریپیرڈ ہوں جو آگے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے ابھی سے لے کر بارہ اگز تک عمران خان کے خلاف جتنے بھی پلانز انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ اپنی ایکسٹریم پہ جائیں گے اس لیے ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں اس وقت ایک جنگ ان تمام گروپس میں جو یہ سیٹ اپ لائے ہیں ان میں چل رہی ہے ہلکی پھلکی سی موسیقی سے زیادہ یہ نہیں ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نگران حکومت اور اس کے حصہ داروں میں اپنی مرضی زیادہ چاہتے ہیں جبکہ جو ان کو لائے ہیں جو ان کے استاد ہیں ان کے مائے باپ ہیں وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا difference of opinion آ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں یہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے اور سمجھدار لوگ جو دماغ رکھتے ہیں اور اس ملک کے سسٹم کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس طرح سے تفصیلی فیصلہ آیا ہے اے آر وائے بول تو اس تفصیلی فیصلے کو چلا رہے ہیں یہ جیو بھی اس فیصلے کو چلا رہا ہے پورے تین تین منٹ دیے گئے ہیں اس تفصیلی فیصلے کو یہ وہ انگل ہے فیصلے کے بارے میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں جج صاحب نے سٹینڈ لیا سو افیسر یہ بات ہو سکتی ہے لیکن میڈیا پہ چلنا جب عمران خان کا نام تک لینے پر پبندی ہے وہاں جو بنیادی بیانیاں ہے جس وجہ سے نام لینے پر پبندی ہے اسی بیانیاں کو ردی کی ٹوکری میں گٹر میں بہایا جا رہا ہے اور میڈیا خود چلا رہا ہے اور میڈیا کو چلانے کی اجازت بھی دی گئی ہے خود سوچیں یہ ایک ہنٹ ہو سکتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کہ اگر اتنی بھی تم نے ہیرہ پھیری کی یا سٹینڈ لینے کی کوشش کی تو عمران خان کے اوپر یہ سارے جالی کیسز ختم کر دیے جائیں گے اور پھر تم خود نبت لینا عمران خان سے اور پھر وہ جو تمہارا حشر کرے گا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا دوسری جانب ناظرین اکرام ادھر عمران خان کو ہلکا سا ریلیف ملتا جائے گا اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر سے لائن حاضر ہو جائیں گے پوری طرح سے اور نگران حکومت کے لیے جو خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں نواز شریف اور زرداری کی رابطیں چل رہی ہیں بیچ میں فضل الرمان بھی اپنا کوئی لوچ تلنا چاہ رہے ہیں حالانکہ فضل الرمان کو کی پوری حکومت دے دی گئی ہے وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں سب فیصلے فضل الرمان خود کر رہا ہے اس وقت اگر کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہے تو کوئی کیئر ٹیکر حکومت وہاں پہ نہیں ہے تو یہ ایک بنیادی نکتہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا جب یہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں جائے گا کہ جن بنیادوں پر جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے انہوں نے بڑے زبدست نکات نکالے ہیں کہ کچھ ٹویٹس ویڈیو بیان اور ٹرانسکپٹ عمران خان کا یہ لے کر آئے تھے ٹویٹ اور ویڈیو سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان نے کسی کو اکسایا ہے یہ سو فیصلت کہہ دیا ہے جاج صاحب نے اب اگر ہائی کورٹ اس کو آورٹرن کرتی ہے تو ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کہاں پہ اس خاص دن یا کبھی بھی عمران خان نے کسی کو وائلنس پر اکسایا کبھی بھی کیا عمران خان کی تقریر میں بیسیوں بار یہ نہیں کہا گیا کہ پورامن اتجاج کریں یہ آپ کا حق ہے یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے اور ہم آئین کے مطابق چلیں گے تو یہ اب آنے والے دن ہمیں بتائیں گے دیکھیں اگر چالیس کیسز ہیں عمران خان پر نو مائی کے حوالے سے پرمنٹ ریلیو صرف دو میں ملتا ہے اور ان کا ایسا فیصلہ آتا ہے تو جو باقی اڑتیس کیسز بھی بلکل یہی کیسز ہیں اگر دو میں آ گیا ہے تو سب میں یہی فیصلہ آنا چاہیے اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آگے چالیس کے چالیس کیسز میں دفعہ ایک سو نو لگائی گئی ہے یعنی اس کی امام پر اس کی اکسانے پر اس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا یہ دفعہ اگر ایک جگہ نہیں لگ سکتی اور ثبوت ایک جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی جگہ بھی نہیں ہے دیکھیں تو تقاریر تو عمران خان نے گھر بیٹھے کی ہیں لاہور سے کی ہیں تقاریر سب کے پاس موجود ہیں کوئی یہ تو نہیں کہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں کوئی الگ ثبوت ہیں یا کہیں اور ہیں آن لائن ساری تقاریر موجود ہیں اوریجنل فارم میں موجود ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے اوفیشل پیجز پر موجود ہیں وہاں سے لی جا سکتی ہیں تو ہر چیز اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے اگر ایک عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا ہے تو پھر باقی 38 کیسز میں بھی یہی فیصلہ آنا ہے اور اگر یہی فیصلہ آنا ہے تو پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں یہ آزاد عدالتیں ہیں اور شیول عدالتوں کو آزاد عدالتیں کہا جاتا ہے جبکہ فوجی عدالتیں ظاہر ہیں آرمی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے انڈر ہوتی ہیں فائنل فیصلہ بھی آرمی چیف کا وہاں مانا جاتا ہے تو وہ آزاد عدالتیں نہیں کہلاتیں اب یہاں سے اگر فیصلہ آ جائے گا تو پھر آگے کیسے کیس چلایا جائے گا یعنی کوئی عمران خان کو غدار اور ملک دشمن ثابت کرنے کا جو بیانیا ہے وہ ٹھوس ہو گیا ہے دوسرا کہہ رہا جائے گا توشہ خانہ یہ الٹے لٹک جائیں عمران خان کو عمران کی نظر میں یہ کرپٹ ثابت نہیں کر سکتے جس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو یہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکیں گے عمران فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کو ایک بار وزیر اعظم ضرور بنانا ہے جو مرضی ہو جائے اب یہ عمران خان کو نہ اہل کر کے جیل میں بھی ڈالیں توشہ خانہ کیس میں جو مرضی یہ کر لیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ کسی صورت بھی کرپٹ ثابت نہیں کر سکتے اور وقتی طور پر جیل میں ڈال لیں گے تو عالی عدالتیں کس طرح ادم شواہد کی بنیاد پر ایک سزا کو قائم رکھیں گی بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ سکروٹنی ہوتی ہے جب ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملات جاتے ہیں کیا قاضی فائزی سا جب چیف جسس ہوں گے تو اس قدر بلیٹنٹلی وہ کر پائیں گے ان کے آج تک کے کنڈکٹ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کر پائیں گے لیکن کیا وہ سنگل بینچ ہوگا کیا وہ تین ججز ہوں گے کیا پانچ ججز ہوں گے کیا وہ سارے ججز عمران خان کے خلاف ایک ایسا فیصلہ دیں گے جو تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو سارے دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کو میکسیمم مہینہ دو مہینہ یہ جیل میں رکھ سکیں گے اگر رکھا بھی تو تو اس کے بعد یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی اور ان کو پھر سے زلط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس بار عمران خان جب عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئے گا تو ان کو ایک دفعہ سیدھا کر کے رکھ دے گا اینڈ میں ناظرین اکرام میں صرف اتنا کہوں گا کہ صرف ایک فیصلے پہ آپ دیکھ لیں کہ عوام کی اکثریت کا کیسا رد عمل آیا ہے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پوسٹیں اور ویوز ملیں گے جس میں اس جج کو قابل عزت نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار کسی نے تو سٹینڈ لیا ہے اس ظلم اور جبر میں کوئی ایک تو روشنی کی کرن ہے جہاں سے ہمیں احساس ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں انصاف ہو سکتا ہے تو یہ باقی ججز کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کے لیے فوٹ فور تھوٹ ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا